لاہور کی فیروزپور روڈ پر قائم پاک عرب سوسائیٹی کے مکینوں کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج مظاہرین ایم ایم مالم روڈ پر پہنچ گئے سوسائیٹی انتظامی کے خلاف نارے بازی مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ عرصہ دراز سے پانی، سوئی گیس، سیورج اور بچلی جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں ڈیولمنٹ چارجز ادا کرنے کے باوجود انتظامیہ پر جون تک نہیں رہیں گی اسے پر مزید بات کریں گے اتنان پھٹی سیر پاک عرب سوسائیٹی فیس ٹو کے رہائشی سراپا احتجاج ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دس سال سے زائد کا وقت گزر چکا ہے ڈیولمنٹ چارجز لینے کے باوجود وہ بنیادی سہولیات سے مرہوم ہیں اس سوسائیٹی کے اندر جو ہے فیس ٹو میں نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ سیورج کا وہاں پر نظام ہے اور بورے حال ہیں انہوں نے ابھی تک جو ہے ڈیولمنٹ چارجز تو لے لیے ہیں ایک دفعہ انہوں نے ڈیولاک روپے لیے اور دوسری بار جو ہے انہوں نے تین لاک روپے جو ہے وہ لیے لیکن اس کے باوجود جو ہے کوئی بھی سہولت ان کو وہاں پر فراہم نہیں کی کی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ احتجاج جو ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عرصہ دراز سے تمام جو سہولیات ان کو فراہم کی جانی تھی انتظامی کے جانب سے وہ وعدے تکمیل تک نہیں پہنچ سکے اور بدقسمتی سے وہ مجبور ہیں کہ ایک جنگل نمہ جو ہے وہ علاقے میں رہ رہے ہیں انہوں نے یہ التجاہ کیا ہے حکمران بالا سے کہ اس کا فوری طور پر نوٹس لیا جائے اور تمام سہولیات جن کا وعدہ انتظامیہ نے کیا تھا وہ ان کو فراہم کیا جائے ورنہ وہ احتجاج کا دارہ کر وسیع کرتے ہوئے شدید احتجاج کریں گے اور وزیرا ہاؤس کا بھی گراؤ کریں گے